اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس intermediate complete ہوئی ہونی چاہیے یعنی آپ نے چاہے تو FSC pre-medical کی ہے pre-engineering ہے ICS, ICOM, FA, A-levels کچھ بھی کیا ہوئے ہیں 12 year education آپ کی مکمل ہو تو آپ PMA long course کا program میں apply کر سکتے ہیں اور PMA long course کا program بہت valuable ہے جس میں آپ direct officer level سے پاکستان آرمی کو join کرتے ہیں یعنی آپ کی joining ہوتی ہے second lieutenant کے طور پر لیکن second lieutenant سے onwards پھر آپ اپنی performance کی بنیاد پر grow کرتے رہتے ہیں دن آپ lieutenant بنتے ہیں پھر captain ہے پھر major ہے اسے بعد lieutenant colonel, colonel, brigadier, major general, lieutenant general, general اور field marshal تو PMA long course کو پاکستان آرمی کو join کرنا خاصا valuable ہے جس کے بعد آپ کا ایک بہترین career بھی ہوتا ہے اور further آپ اس میں grow بھی کرتے رہتے ہیں تمام ایسے student جو eligible ہیں تو وہ لازمی اس میں apply کریں اور ابھی اس کی تمام تفصیلات آپ سے share کرتے ہیں تو تمام requirements fulfill کرنا ضروری ہے اور باقی جو selection procedure ہے وہ بھی کافی strict ہوتا ہے جس میں آپ کو ہر مرحلہ کامیابی سے tag کرنا ہوتا ہے تو پاکستان آرمی کو official website join paakarmy.gov.pk پر آئیں تو یہاں آپ کو پی ایم میں long course one fifty five کا یہ notification ہزار آئے گا اور اس میں view details پر click کرتے ہیں تو پی ایم میں long course میں apply کرنے کی requirements یہ ہیں کہ آپ کی age 17 سال سے 22 سال کے درمیان ہونی چاہیے marital status unmarried ہو اور صرف ایسے armed forces personnel جن کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے اور اگر وہ married ہیں تو ابھی وہ apply کر سکتے ہیں صرف male candidates apply کر سکتے ہیں اور minimum height 5 feet 4 inches یعنی 162.5 centimeters ہو اور weight body mass index سے مطابق ہونا چاہیے registration 16 ستمبر سے start ہو کر یہ 22 سبتوبر تک چلے گی اور candidates کو on and apply کرنا ہوگا اس کے علاوہ preliminary test جو ہوں گے یہ 28 سبتوبر سے لے کر 20 دسمبر تک conduct ہوں گے اور پاکستان کے کسی بھی province یا district کا domicile رکھتے ہیں والے candidates apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آزاج امن کشمیر اور گلکت بلدستان کے candidates بھی apply کر سکتے ہیں اور اگر کسی candidate کی dual nationality ہو تو ایسے case میں اسے پاکستانی کے علاوہ دوسری nationality selection کے بعد surrender کرنی ہوگی اس کے بعد یہاں eligibility conditions کی مزید تفصیلات فرام کی گئی ہیں کہ جو students تو اپنی intermediate کی بنیاد پر apply کرتے ہیں تو ایسے case میں ان کی عمر یکم مئی 2025 کے مطابق 17 سے 22 سال کے درمیان ہونی چاہیے آپ کی ابھی جتنی بھی age ہے آپ نے اس میں کچھ ایک ماہ add کرنے ہیں اور یکم مئی کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ کی age کتنی ہوگی 22 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور 17 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے تاہم تین ماہ تک کی آپ کو relaxation دی جا سکتی ہے upper اور lower age limits میں اس کے علاوہ جو candidates دو سالہ graduation کر چکے ہیں یا اس کے علاوہ جو students پاکستان navy اور پاکستان air force کے personnel ہیں تو ایسے case میں ان کی age limit 30 different ہے یکم مئی 2025 کے مطابق ان کی عمر 17 سے 23 سال کے درمیان ہونی چاہیے اور again آپ کو تین ماہ تک کی upper اور lower age limit میں relaxation دی جا سکتی ہے جو students اپنی 4 سالہ graduation کے بنیاد پر apply کرتے ہیں یعنی جنہوں نے بی ایس یا بی اونرز بی بی اے بی پی وغیرہ کیا ہو تو ان کے لیے age limit 17 سے 24 سال کے درمیان ہے اور کوئی age relaxation نہیں ہوگی اور جو serving army soldiers ہیں تو یہ 17 سے 25 سال کی age limit کے درمیان apply کر سکتے ہیں اور age relaxation انہیں بھی نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ جو students apply کرتے ہیں اپنے FFSE کی بنیاد پر تو کم از کم 55% marks ہونے لازمی ہیں اور اس کے علاوہ جو students apply کرتے ہیں on the basis of BA, BSE, BA, BSE honors and BBA وغیرہ تو اگر ان کے 60% marks ہوں اس graduation program کے اندر اور اگر انہوں نے اپنی FFSE میں کم از کم 50% نمبر بھی لیے ہوئے تھے تو بھی وہ apply کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ صرف intermediate کی بنیاد پر apply کرتے ہیں تو تو آپ کے 55% marks کی requirement ہے لیکن اگر آپ graduation کی بنیاد پر apply کرتے ہیں تو آپ 50% FSE کے نمبروں کی بنیاد پر بھی apply کر سکتے ہیں لیکن آپ کے minimum 60% marks ہونے چاہیے basis program کے اندر اور جو serving army soldiers ہیں تو یہ FFSE میں کم از کم 50% marks کی basis پر بھی apply کر سکتے ہیں اور ایسے تمام candidates جن کے پاس duplicate یا revised mark sheet اور certificate available ہیں original کی بجائے تو انہیں اپنے metric intermediate BA, BSE کا verification certificate provide کرنا ہوگا جو کہ متعلقہ board یا authority کی طرف سے sign کیا گیا ہو اور A level کے candidates جو apply کریں گے تو انہیں IBCC کی طرف سے equal certificate provide کرنا ہوگا اس کے بعد کچھ ایسی conditions ہیں جن کی بنیاد پر students ineligible قرار دے دی جاتے ہیں یعنی یہ PMA long course کے program میں apply نہیں کر سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو وہ student جو ISSB سے دو بار reject ہوئے ہوں اس کے علاوہ SS students جو تین مرتبہ initial test سے reject ہوئے ہوں یا fail ہوئے ہوں یعنی intelligence اور academic test میں تین بار اگر وہ fail ہوئے ہیں تو وہ پھر دوبارہ PMA long course میں apply نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے candidates جو پچھلے چار مہینوں میں یعنی 120 دنوں کے اندر test کیا گئے ہوں ISSB میں appear ہوئے ہوں اور وہ reject ہوئے ہوں تو وہ دوبارہ ابھی فیلحال try نہیں دے سکتے ہیں بار کیا گئے candidates بھی apply نہیں کر سکتے ہیں court of law سے convict ہوئے والے candidates بھی apply نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ appeal medical board کی طرف سے permanently unfit declare ہوئے candidates بھی apply نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ hepatitis B&C کی بنیاد پر medically unfit declare ہونے والے candidates بھی apply نہیں کر سکتے ہیں armed forces college institution میں سے disciplinary ground کی بنیاد پر withdraw ہونے والے candidates بھی apply نہیں کر سکتے ہیں اور جو candidates اپنے academic certificates میں کسی قسم کی کوئی forgery کوئی concealment یا کوئی بھی ایسی information جو fake دیتے ہیں تو وہ بھی apply نہیں کر سکیں گے اور candidates کا CMH military hospital یا AFIP میں drug test بھی لیا جائے گا اور اگر یہ drug test positive آ جاتا ہے تو ایسے case میں یہ unfit declare کر دی جائیں گے اور دوبارہ یہ کبھی بھی apply نہیں کر سکیں گے اور پاکستان آرمی میں جو ISSB کا selection system ہے یہ کچھ اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ یہ natural officer potential کو ڈھونتے ہیں اور اگر کسی student نے کسی بھی private coaching academy سے ISSB کی تیاری کی ہوئی ہو یعنی PMA long course میں جب آپ نے جو selection procedure میں اسے go through ہونا ہے تو اس کے لئے اگر آپ نے کسی preparation academy سے تیاری کی ہوئی ہو تو ایسے case میں اگر آرمی کو یہ بات پتا چل جاتی ہے تو وہ آپ کو in eligible قرار دے دیں گے اور آپ کا selection procedure ختم ہو جائے گا اس وقت students پاکستان آرمی کی اسی ویب سائٹ کے home page سے online registration کر سکتے ہیں اور online apply کرنے کا procedure بہت سمپل ہے جس میں آپ نے تمام relevant entries کل کرنی ہوتی ہیں اور جب آپ اپنا سارا apply کرنے کا procedure کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے online ہی اپنی application submit ڈر دینی ہوتی ہے apply کرتے ہو candidates کو اپنا ایک valid email account provide کرنا ہوتا ہے اور candidates نے اپنے preliminary test کے لیے exact date اور time پر report کرنا ہوتا ہے جو کہ computerized roll number slip کے اوپر mentioned ہوتی ہے اور یہ date اگر آپ کو allocate ہو گئی تو یہ change نہیں ہو سکتی ہے PMA long course کے جو initial test ہے یہ computer based ہوتے ہیں اس لیے candidates کے پاس computer کا working knowledge ہونا چاہیے یعنی آپ کو کم از کم اتنا computer ضرور چلانا آتا ہو کہ آپ initial test attempt کر سکتے ہو اور candidates کے initial test میں سب سے پہلے written اور intelligence test لیا جائے گا جو کہ mcqs پر مشتمل ہوتا ہے اور جو written test ہے یہ english mathematics پاکستان studies islamiyat اور journal knowledge پر مشتمل ہوتا ہے اب یہاں جس mathematics کی بات کی جا رہی ہے یہ fse level کا نہیں بلکہ یہ metric level کا ہے کیونکہ pma long course میں pre-medical pre-engineering icrs icom ہر طرح کی category کے stone supply کر سکتے ہیں تو اس لیے یہاں جو mathematics ہے یہ ہرگز fse level کی نہیں ہوگی بلکہ یہ metric level کی ہے اور یہ جو سبجیٹس ہیں english math paqsana study اسلامیات اور journal knowledge یہ ہر طرح کی candidates کے لیے same ہوں گے اور انہی میں سے candidates نے اپنے mcq attempt کرنے ہیں جو candidates اپنے written اور intelligence test کو qualify کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ physical اور medical test میں appear ہوں گے and then army selection and recruitment center میں انٹرویو دیں جن stones نے اس سے پہلے technical candidate course کے لیے apply کیا ہوا تھا تو اب پہلے mc long course کے لیے apply کرتے ہیں تو انہیں repeater candidate consider کیا جائے گا اور اگر کسی student نے اس سے قبل پاکستان نیوی یا پاکستان Air Force کا ISS بھی دیا ہو اور وہ پہلی بار پاکستان army میں پیم long course کے apply کر رہا تو اسے fresh candidate ہی تصور کیا جائے جائے جتنے بھی repeater candidates ہیں تو 28 octubber تک preliminary test کے لیے appear ہوں گے اور پیم long course کا selection procedure ہے تو module based جس میں ISS میں selection کے لیے personnel administration directorate کی طرف سے module بنایا جاتا ہے اور اس میں ہر process کے marks add کیا رہتے ہیں جیسے کہ آپ written and intelligence test ہوتا ہے اس کے laوہ english اور urdu میں ایسے لکھنا ہوتا ہے پھر medical examination ہے physical test ہے اور preliminary selection board کی طرف سے selection and recruitment center میں interview لے رہتا ہے تو ان سب marks add ہوتے ہیں تو ان تمام test کی یہاں مزید افصیلات بتائی گئی ہیں جو written and intelligence test ہوگا تو اس پلس جو intelligence test ہوتا ہے تو اس میں verbal اور non verbal کیم سی کی اگر آپ intelligence test کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بہتر ہے بہتر ہے کہ بکس وغیرہ کے through اس کی preparation کر لیں اور کسی academy وغیرہ کو join کرنے سے avoid کریں جو students written or intelligence test qualify کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ physical اور medical test میں پیئر ہوں گے اور army selection and recruitment center میں ان interview ہوگا جو physical test ہے تو 8 minute 1.6 km running कرنی ہوتی ہے 2 minute push ups کی 15 repetition 2 minute crunch 20 repetition 2 minute pull ups 3 repetitions کرنے ہوتی ہیں اور candidates کو یہ تمام events qualify کرنے ہوتے ہیں اگر آپ ایک event disqualify کر جاتے ہیں جس میں آپ fail ہو جاتے ہیں آپ physical test failure کرا دی جائیں گے اور ISS بھی آپ form نہیں دیا جائے گا اس پر return medical and physical test qualify کرنے والے candidates finally interview لیا جائے selection and recruitment center اور psychologist کی طرف سے پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ interview میں آتے ہیں تو آپ fail sabr کی رہیں گے باقی interview میں جو points آپ کے judge کی جائیں گے ان میں شامل ہے expression and confidence in English and Urdu adequate knowledge about current affairs adequate knowledge about Gio and Pakistan studies overall outlook extra curricular activities including sports and hobbies and any other aspect as deemed appropriate by the panel اور باقی آپ کو مکمل interview ہے cctv کو record کیا جائے گا اس کے بعد army selection and recruitment center کی طرف سے module میں تمام ضروری entries add کی جائیں گے یعنی physical test اور interview گرہ کے marks شامل کر جائیں گے اس کے بعد further nomination کی جائے candidates کی for ISSB اور ISSB سے جو recommended candidates ہوں گے تو ان کا detailed medical examination کیا رہے گا کسی قریبی CMH hospital میں اور candidate کی overall performance کو دیکھتے ہوئے GHQ کے طرف سے final selection کی جائے گی اور finally selected candidates کا پاکستان military academy میں دو سالہ training پیریڈ ہوگا یعنی دو سال تک آپ کو training دی جائے جس کے بعد پاکستان آرمی کو second left end کے طور پر join کریں گے اس کے ضروری documents candidates کو provide کرنے ہوں گے تو ان میں شامل ہیں original certificate یا detailed mark sheet of matric and fsc اور یہ documents آپ نے اپنے initial test کے روز ساتھ لے جانے ہیں اس کے جن candidates کے عمر 18 سال سے زیادہ ہے ڈھونی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ ISSB سے اس سے پہلے reject ہو چکے ہیں تو ایسے case میں not recommended کا letter ہے تو اس کی بھی آپ میں long course بہت important program ہوتا ہے جس میں آپ اگر select ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک بہترین career expect کر سکتے ہیں آرمی کی تمام تر سہولیات اور مراعات آپ کو دی جاتی ہیں اور آپ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی performance کے بنیاد پر further grow کرتے رہتے ہیں آپ کا جو rank ہے یہ improve ہوتا رہتا ہے تمام جو eligible candidates ہیں ان کے لئے بڑی اچھی opportunity ہے اس میں ضرور apply کریں اس میں second year کے currently enrolled students apply نہیں کر سکتے یعنی جن کا result ابھی آنا ہے وہ second year continue کیے ہوئے ہیں تو یہ apply نہیں کر information یا guidelines کے لئے آپ اپنی relevant army selection recruitment center سے رافتہ کر سکتے ہیں پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں army selection recruitment center offices موجود ہیں یہاں ان سب کی